ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو سیک سٹڈی سمارٹلی میں ہوں بلجندر فنگ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا میری یوٹیوب چینل کے اوپر سواکت کرتا ہوں ڈیئر فرینز جیسی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو قویس تھے ٹیلی گرام والے وہ ابھی یوٹیوب چینل کے اوپر لائیو کلاس کے اندر کور کرتے ہیں روز روزانہ آٹھ پی ایم کے اوپر یہ کلاس ہوتی ہے ڈیئر فرینز جلدی سے جلدی آپ لوگ جڑ جائے کرو اس کلاس کے ساتھ تاکہ آپ کی جو پرپریشن ہے وہ اچھی ہو سکے اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر آپ کو کور کروانے والا ہوں ہجار پلس ایم سی کیو وید ایکسپلینیشن کور کرنے والا ہوں جس کے اندر آپ کے ایکسپیکٹڈ ایم سی کیو بھی رہنے والے ہیں جو کی آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ کرنے والے ہیں آپ کے نیٹ جی آر ایف کو کرنے کے لیے جی آر ایف کا سپنا پورا ہوگا اپنا کی محیم کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑ چکا ہوں ڈیئر فرینز آج کی جو کلاس ہے ہائر ایجوکیشن کے 20 ایم سی کیو پارٹ نمبر 1 میں کور کیے جائیں گے ڈیئر فرینز آج کی جو کلاس ہے بہت ایمپورٹنٹ رہنے والی ہیں ہائر ایجوکیشن اور پیپل ڈیویلپ ان انوارمنٹ سے بہت لوگ ڈرتے ہیں یا لوگی کا ریجننگ سے بھی ڈرتے ہیں جلدی ہی لوگی کا ریجننگ کی بھی میرا تھنا آپ کے ساتھ لے کر حاجر ہوں گا میں اور آج کی جو کلاس رہنے والی ہے وہ آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اوپر رہنے والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کو آج کی کلاس کا جو پہلا کوششن رہنے والا ہے وہ یہ ہے ڈا مین گورنمنٹ بوڈی ایڈ ڈا ٹیٹری لیول آف ایجوکیشن ان انڈیا is انڈیا کے اندر جو آپ کا سرکاری نیائک ہے ٹھیک ہے شکشہ کے لیے جو ٹیٹری لیول ہے آپ کا وہ کونس ہے ان میں سے مطلب وہ کس کے انڈر آتا ہے گورنمنٹ کی جو بوڈی ہے تو جلدی سے جلدی اپنا آنسر بتائیں NCRT کے اندر آتا ہے CBST کے اندر آتا ہے UGC کے اندر آتا ہے AICT کے اندر آتا ہے تو جلدی سے جلدی بتا دیں کی کونسا آپ کا رائٹ اپشن ہے ڈیئر فرینس کلاس کو لائک شیئر کمنٹ جرور کر دیا کرو جیسی آپ کو لنک ملتا ہے آپ اپنے فرینس لوگوں کو بھی کیا کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو انوائٹ کر سکتے ہو تاکہ ان کو بھی یہ کلاس کا بینیفٹ ہو اور لائک شیئر کمنٹ جرور کر دیا کرو جو پہلی بار اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑا ہے پہلی بار میری کلاس کو دیکھ رہا ہے ڈیئر فینس آپ کو بتا دیتا ہوں کی ایم کوم ہوگی یو جی سی نیٹ ہو گیا یہاں آپ کی بھی کوم ہوگی ایم بی ہوگی سب کے لیے میں جو مٹیریل ہے پروائیڈ کرتا ہوں اور آپ کو کلاسیز ملتی ہے کنٹینٹ کی بھی ساتھ میں ایم سی کیوں بھی تو اس کا جو آنسر رہنے والا ہے وہ کونسا رہنے والا ہے وہ آنسر ہمارا رہنے والا ہے یو جی سی نیٹ وہ کون کرتا ہے اس کو کون ہینڈل کرتا ہے وہ کرتا ہے یو جی سی ہمارا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اس کے بعد بات کرتے ہیں تریسٹری ایڈوکیشن جو تریتیہ شکشہ میں خالیستان چیزیں انکلیوڈ کی جاتی ہیں کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے تریسٹری ایڈوکیشن کے اندر تریسٹری ایڈوکیشن کے اندر انکلیوڈ کی جاتی ہیں جلدی سے جلدی اپنا انسر کمنٹ بوکس کے اندر ڈروپ کریں جلدی سے جلدی بتائیں کہ کون سا ایسا ہے جو تریتیہ شکشہ میں شامل کیے جاتے ہیں تو نمبر ون پہ پرائیمری اور سکینڈری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نمبر بی پہ بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی نمبر سی پہ بات کرتے ہیں وکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی تو کون سا انسر یہاں پر ہمارا رائٹ رہنے والا ہے جلدی سے جلدی بتائیں ڈی اپشن ہے بی اور سی دونوں آپ کے بہت ہیں تو جلدی سے جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہماری تریتری ایجوکیشن کے اندر انکلیوڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر پرائیمری اور سکینڈری ایجوکیشن کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کو بھی کیا کیا جاتا ہے انکلیوڈ کیا جاتا ہے وہ اسی کے اندر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کا رائٹ اپشن رہنے والا ہے وہ option آپ کا رہنے والا ہے کہ primary education دو بندوں کو secondary education بھی دو مطلب جو بھی آپ کی plus two کے تک رہتی ہے وہ بھی دو primary مطلب جو ایک سے پانچ تک ہے اور جو پانچ سے لے کر بارہن تک کی ہے وہ آپ کی secondary کے اندر آتی ہے primary plus secondary کے ساتھ ساتھ یہ education تو دو ہی دو ساتھ میں کیا کرنا ہے جو third level کی education آتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے higher education کیونکہ جب ہم higher education تک پہنچتے ہیں تو پہلے والا تو cover کرنا پڑتا ہے یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے option number b کے اندر کیونکہ پہلے ایک سے پانچ اور پھر پانچ سے بارہ اس کے بعد higher education جو آپ کی bva ہے یا bcom ہے یا کوئی بھی ہے bva ہے اس کے بعد جو آپ کی mcom ہے وہ ساری اس کے اندر آتی ہے ساتھ کی ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے vocational education and training بھی لوگوں کو provide کرنی ہے تاکہ ان کی skills ہیں وہ develop ہو سکیں اور کیا کر سکے لوگ اپنا جو جیون چریہ ہے اس کو اچھے سے چلا سکے تو آپ کا جو right answer رہنے والا ہے یہاں پر right answer آپ کا d number option اس کے بعد بات کرتے ہیں the idea of four pillars of education was suggested by کی جو four pillars of education کا idea تھا کس کے دوبارہ دیا گیا تھا تو جلدی سے جلدی comment box میں اپنا جو right answer ہے وہ comment کر سکتے ہیں یہاں پر یونیسکی کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ncpe کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ugc کی بات کرتے ہیں اس کے بعد یونیسکو کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو right answer رہنے والا ہے وہ کونس ہے کی جس نے four pillars جس بچے نے تو پڑا ہے وہ تو پٹا پٹ ایک دم سے دھڑک دھڑک کر کے اپنا answer دے رہا ہے اور جن لوگوں نے نہیں کیا وہ غلط answer کر رہے ہیں پر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے میں نے کورس ہیں جو start کر رکھے ہیں paper one کے لیے اور paper two commerce کے لیے جس بھی student نے join کرنا ہے وہ مجھے یہاں پر whatsapp پر message کر سکتا ہے یہ میرا official اور seek study smartly کے لیے رکھا ہوا number ہے میرا تو اس کے اوپر آپ مجھے comment کر سکتے ہو جو بھی آپ کا ہے اپنا drop کر سکتے ہو جو بھی آپ کی queries ہیں تو جو four pillar of education کا idea تھا وہ اس کے دوارہ دیا گیا تھا بلکل جی وہ آپ کا یونیسکو کے دوارہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی کس کے دوارہ دیا گیا تھا یونیسکو کے دوارہ دیا گیا تھا اس کے بعد question number چار پہ بات کرتے ہیں یونیسکو کی full form کیا ہوتی ہے the united nation education جو scientific and جو cultural organization ہے اس کے under cover کیا جاتا ہے جو یونیسکو ہے آپ کا the united nation education جو scientific and cultural organization ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے include کیا جاتا ہے مطلب یہ اس کی full form ہے تو یہ کب بنا تھا یو آپ کا یونیسکو ہے اس کو کب بنایا گیا تھا جلدی سے جلدی right option ہے جو آپ comment box کے اندر ڈال سکتے ہیں کہ کب اس کا بن ہوا تھا کب اس کا جنم ہوا تھا یونیسکو کا the united nation education scientific and cultural organization کی جو بات کرتے ہیں اس کو کب بنایا گیا تھا تو 14-14-14-1944 20 اپریل 1956 9-1976 کے اندر کی بات کرتے ہیں تو جو right answer آپ کا رہنے والا وہ ہے 16 نومبر 1945 کے اندر جو یونیسکو تھا اس کو establishment کیا گیا تھا یا کیا کیا گیا تھا اس کو بنایا گیا تھا united nation education scientific and cultural organization اس کے بعد question number 5 کی بات کرتے ہیں which of the flowing commissions recommendation setting up ugc and also known as the university education commission دیکھو دو ہیں ایک تو ہے جس نے ugc کے بارے میں کیا کیا تھا commission کے بارے میں recommendation کیا تھا سفارش کی تھی کہ ugc کو establish کرنا چاہیے university grant commission کو بنانا چاہیے دوسرا number ہے اس کو کیا بولا جاتا university education commission بھی اس کو بولا جاتا question number 5 report chrishnan ہے جو آپ کا اس نے تھا ٹھیک ہے kuthori commission ہے آپ کا ملدار commission report ہے یہاں none of these ہے تو جلدی سے جلدی اپنا جو right answer ہے بتا دیں کی کون سا تھا ہاں جی بلکل یہاں پر جو آپ کا answer رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے kuthori commission so dear friends daily 8 p.m. کے اوپر جو quiz telegram کے اوپر ہوتا تھا وہ ابھی میں یہاں cover کرتا ہوں youtube channel کے اوپر live class کے through تو یہاں پر آپ آکر کے class کو attend کر سکتے ہو یہاں سے آپ جو concept کی clarity وہ بھی بنی رہے گی اور دوسرا ہے کہ آپ کو چیزیں نہیں آتی ہیں class کے اندر answer کرنے سے کیا ہوگا اس کی concept clarity بنے گی جو چیزیں آپ کو نہیں آتی وہ بھی آپ کی پکی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں چیر کی سٹینڈ کس کے طریقے سے اس کی فول فرم بتاؤ جرہ جو آپ کا چیر ہے اس کی فول فرم کیا ہے تو سب سے پہلے children increase education through the radio کی بات کرتے ہیں children for engineers and energy requirement کی بات کرتے ہیں تو جلدی سے جلدی بتاؤ یہ آپ پی وائی ہے تو بھائی اس کا آپ لوگ نے یاد رکھ ہے کی جو چیر سٹینڈ کرتا ہے کیا ہے اس کی فول فرم تو اس کی جو فول فرم رہنے والی ہے وہ children enrichment education through the radio رہنے والی ہے تو آپ لوگوں نے جو یاد رکھ نا ہے کی فول فرم کو enrichment کرتا ہے ایک children ہے children کا enrichment کیا جاتا ہے اس کو develop کیا جاتا ہے education through the کیا جاتا ہے ریڈیو کے اوپر بھی آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے دور بچے سیکھ جاتے ہیں بہت ساری چیز ہیں تو right option آپ کا اے رہنے والے اس کے بعد بات کرتے ہیں which of the flowing agency provide funding to Indra Gandhi National Open University ہے اس کو کون سی جو agency ہے نیچے دی کی university grant commission کی بات کرتے ہیں یا ministry of human resource development کی بات کرتے ہیں یا دونوں کی بات کرتے ہیں تو جلدی سے جلدی بتائیں کہ جو آپ کا right option ہے اندرہ Gandhi national جو open university ہے اس کو کون سی agency کے دورہ ان دونوں institution کے دورہ کون سے institution کے دورہ اس کو کیا کیا جاتا ہے یا دونوں کے دورہ دیا جاتا ہے فنڈ یا ایک دورہ دیا جاتا ہے تو right option آپ کا رہنے والا ہے جلدی سے جلدی command box میں answer کیجئے اس کا right option جو رہنے والا ministry of human resource development رہنے والا ہے کہ آپ کی جو ministry ہوتی ہے human resource development کرنے کے لئے فنڈنگ دیتی ہے اندرہ گاندی open university کو open national university ہے جو آپ کی اس کے بعد نمبر 9 پہ بات کرتے ہیں یا university دا جو textile interact educational program through the own channel کی آپ کے ساتھ جو tech cast کیا جاتا ہے کی university ایسی university کے بارے میں بتانا ہے جو educational program آپ کو provide کرتی ہے یا tech cast کرتی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جڑتی ہے کس کے through جڑتی ہے وہ interaction کرتی educational program کے اپنے channel کے جریے اپنا channel ان لوگوں نے بنا رکھ ہے ڈاکٹر بی آر ام پیٹ گر open university ہیدراباد کی بات جو اس کے بات کی جارہی ہے تو جلدی سے جلدی آپ بتا دیں انہ ملائی جو یونیورسٹی آپ کی ملائی نام رکھ رکھ ہے انہوں نے تو جلدی سے جلدی آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بتا دیں رائٹ آنسر جو آپ کا رہنے والا ہے اگنو اگنو کے دورہ اپنے ہی چینل بنائیں گے اس کے دورہ ایجوکیشنل پروگرام کو ٹیک کاسٹ کرتی ہے اور آپ کو ایجوکیشنل پروگرام یا ایجوکیشن آپ کو دیتی ہے انٹریکشن کر کے نمبر دس کوششن کی بات کرتے ہے جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کس کے ثروف پروائیڈ کی جا سکتی ہے نمبر ون پہ ڈسکیشن اینڈ سپیچول جو ٹیکس ہوتے ہیں ہمارے دھرم گرنتوں کی بات کی جاتی ہے نمبر دو پر بات کرتے ہیں لیکچر کی بات کرتے ہیں ڈسکلوزر ہون دا ویلیوز کے اوپر آپ کو ڈسکلوز کر کے بتانا ہر چیز کو سیمینار یا آپ کے سیمپوزیل ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ویلیو کے اوپر جو آپ کے سیمینار کر دیئے یا منیٹرنگ اینڈ ریفلیکٹیو سیشن دا ویلیوز جلدی سے جلدی بتائیں جو بیسٹ طریقہ رہنے والے آپ کا ویلیو ایڈیوکیشن پروائیڈ کرنی کا وہ کون سا رہنے والے تو یہاں پر جو بیسٹ آپ کا رہنے والے جو پروائیڈ کرتا ہے ویلیو ایڈیوکیشن کو وہ ہے آپ کا منیٹرنگ کرنا اور بچے کو پہلے دیکھنا کی منیٹر کرنا اس کو چنٹن چھیل بنانا ریفلیکٹیو لیول کا بنانا تب ہی جلدی سے جلدی بتا دیں کی فنڈامنٹل جو ڈیوٹیز رہنے والی ہیں ہمارا جو راشتری ادواج چاہیے to protect and improve the natural environment کو improve کریں for a parent to provide opportunity for the education to his children to protect جو آپ کے monuments and place of national importance کی بات کرتے ہیں کی جو آپ کے سمارک ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے پرٹکٹ کرنا ہے ان کی importance کو سمجھنا ہے تو جلدی سے جلدی اپنا جو right option ہے آپ کا ان میں سے جلدی سے جلدی کو choose کر کے اپنا comment box میں answer کر دیں تو گیارہ نمبر question کی بات لیے ہم نے بہت ساری war بغیرہ کی ہوتی ہیں جنگ جیتی ہوتی ہیں جہاں یہ جھنڈا بنایا ہے جس environment کے لیے تو اگر اس کو پروٹکٹ نہ کیا تو آپ لوگ پھر بھی گلام رہو گے کسی نہ کسی طریقے سے تو جو آپ کا natural environment ہے اس کو improve کرنا ہے تب ہی تو جو آپ کے sustainable development goal ہے ہم لوگ تاکی ہمارا natural environment ہے اس کو protect کیا جائے improve کیا جائے ساتھ میں آپ کا جو for a parent to provide opportunity to the educational to his and her child آپ کے مات پیتو کو اچھی opportunity پردان کرنا تاکی آپ کے جو بچے ہیں آپ مطلب اپنی ممی پاپا کے بچے ہو آپ کے جو education level ہے آپ کو وہاں پر اچھی opportunity provide کی جائے تاکی آپ کی جو skills ہیں وہ develop ہو سکے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو آپ کی رکشہ کرنی جو مومنٹ ہوتی ہیں جو بھی آپ راشتری پلیس کے اوپر ہے ان کو کرنا جروری ہے لیکن وہ آپ کی fundamental duties کے اندر نہیں آتی وہ جو fundamental duties کے اندر آتی وہ پہلی تین بات تھی ہیں یہ بھی جروری ہے کہ مومنٹ سوری ہیں کسی بھی طریقے کی وہ پر کام ہے پولیس کا کام ہے وہ خود کر لے گی لیکن جو fundamental ہماری duty رہنے والی ہے اکاوڈنگ تو higher education کے teaching کے اکاوڈنگ وہ یہ پہلی تین ہماری پوری important جو fundamental duties رہنے والی ہیں تو اے option یہاں پر بالکل right ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں which of the flowing are the demerits of the globalization of higher education کی بات کرتے ہیں تو اس کی کون کون سی demerits ہو سکتی ہیں یہاں پر میریٹ نہیں پوچھا demerits پوچھا ہے کون کون سی اس کے دوش ہو سکتے ہیں ویشوی کرن کے higher education دیکھو globalization کا مطلب پوری دنیا کو ایک world کی ترکے سے دیکھنا جب globalization کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے exposure to the global جو curriculum ہے وہ آپ exposure کرنا پڑتا ہے اس کے بعد promotion to the elicitism in the education کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں modification of the higher education کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر کی increase in the cost of education کی increase کرنی ہے کہ education کی جو لاغت ہے اس کے اندر بریدی کرنی ہے globalization business کے لیے تو تبہی کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو cost advantage ہے جو آپ کو ملنی چاہیے ٹھیک ہے na cost advantage آپ کو ملے تب globalization کے اوپر جا کر کہ آپ بھپار کرتے ہو اسی طریقے اگر education کی بات کریں تو یہاں پر ہے اس کا رہنے والا ہے یہاں پر ایسا چکر نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنا ہے جیادہ سے جیادہ مطلب جو increase کرنا بھی cost of education کی اس کو increase یہاں پر کیا جائے گا تو یہاں پر جو آپ کا curriculum تو پہلے بھی سیٹ کرنا پڑتا لیکن یہاں پر نئی نئی چیزیں جو آپ کو بڑھا دینا ہے نئی نئی چیزوں کو کھوز کرنا education کے لیے تو common modification جو higher education کی اس کو بھی اچھا کرنا مطلب اس آپ کا کون سا رہنے والا ہے last والے تین آپ کے رہنے والے بی سی ڈی آپ کا option رہنے والا ہے یہاں پر تو آپ کا option number جو 3 ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ باقی سب کے اندر a option آ جاتا ہے تو یہاں پر option number جو 3 ہے آپ کا بلکل right ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں question number 13 کی the purpose of value education is the best survived by the focus on by focusing on کی آپ کا جو value education ہوتی ہے اس کو best survive کیا جا سکتا ہے اس کا focus کی تر پورا کیا جا سکتے کس تر کر سکتے ہو یہاں پر بات کرتے سب سے پہلے culture practice prevailing in the society society کی جو sans کری تھی ہیں ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے پر چلانا چاہیے جو آپ کی چلی بند ہو چکی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے norms of conduct down by the social group کے دوارہ یا concern for the human value کے دوارہ یا religious 8 PM کے اوپر daily یہی class آپ 8 بج ملتی ہے تو آ جائے کرو آپ کا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر جو آپ کا right answer رہنے والا ہے the purpose of value education is best served by focus it on کی کس طرقے سے اچھا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ human value ہے ان کے ساتھ ہی value education ہے جو جڑی ہوئی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں 14 number question is for student pursuing PhD program in کی آپ کا PhD کرنے والے شاتر ہیں ان کے لئے جو fellowship دی جاتی ہے پرائی minister research fellowship دی جاتی ہے سب سے پہلے بات بات کرتے ہیں جو central university بات کرتے ہیں central university iis کی بات کرتے ہیں n i t کی بات کرتے ہیں یا i s r کی بات کرتے ہیں یا triple i t کی بات کرتے ہیں اسی طرح کے اس میں تو right option آپ کا کیا رہنے والا ہے جلدی سے جلدی آپ comment box میں answer کر کے بتائیں 14 number question کا جو right answer رہنے والا ہے یہ آپ کا right answer رہنے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں which of the barriere to citizen centric administration in india تو یہاں پر بات کی جاتے ہے کہ بھارت میں ناغری کی اندری پرشاست کے لیے باد کرتا ہے جو آپ کا ان میں سے right answer ہے جلدی سے جلدی comment books کے اندر آپ کا right answer ہے جو کر دیں جلدی سے جلدی which of the flowing are the barrier to citizens and administration in the india سب سے پہلے پہلے بات بات کرتے wooden and inflexible attitude of the civil servants کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ineffective implication of law and rules کی بات کرتے ہیں awareness of right and duties of citizen jen کی بات کرتے ہیں lake of job opportunity for the young کی بات کرتے ہیں یہاں پر یوہاؤں کے لیے نوکریوں کی عوقصتہ ہے پر ان کے لیے offer اپلبد نہیں ہے offer کی کمی ہے جو آپ کے افسر ہیں ان کی کمی ہے تو جلدی سے جلدی پندرہ نمبر کوششن کا انصر بتا سب سے پہلے تو بات یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کا wouldn't and inflexible attitude of the civil servants ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اچھا بلکل نہیں ہے ان کا جو رویہ inflexible ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے ineffective ڈالیا کیسے بھی ڈالیا دنیا اس کو پبلک اس کو فولو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جو آپ کی civil جو آپ کی citizen رہتی ہے وہ سارے کر دیتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں awareness کی بات کرتے کہ آپ رو regulation کے بارے right and duties کے بارے سب کو پتا ہوتا ہے رو regulation کے بارے میں اگر نہیں بھی پتا ہوتا تو پچاس بار اگلا youtube کے اوپر سرچ کرتے ہیں بات کو جو کمی رہتی ہے وہ کیا رہتی ہے number one والی رہتی ہے کہ inflexible attitude رہتا ہے یہاں پر جو بھی civil سیوک ہوتے ہیں جو بھی آپ کے جو کے رویہ رہتا ہے اس کے بعد option کے اوپر بات کرتے ہیں کہ lake پر جو آپ کا اچھا option رہنے والا ہے جو best option رہنے والا ہے وہ کیا رہنے والا ہے یہاں پر پہلا اور دوسرا option آپ کا صحیح رہنے والا ہے کیسے کہ یہاں پر روح regulation بنا تو جاتے ہیں ان کو اچھے سے نہ افیکٹیو طریقے سے implication کیا جاتا اور نہ ہی ان کو فولو کیا جا سکتا اور دوسرا آپ کا این افیکٹیو طریقے کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کا نمبر فور آنسر ہے کیونکہ یہاں پر سینٹر سینٹرنگ کی بات کی جاتی باقی سارے کام تو ملو ہوتے ہی رہتے ہیں ویرنیس کی بات کریں لیک آف جو بات کریں وہ سپیلنگ لکھنے کا ضرور نہیں آپ کو تو یہاں پر جو آپ کا آنسر رہنے والا ای اپشن رہنے والا آرٹیکل 30 کے اندر جو آپ کی سیوگار کے اندر جو رائٹ ہوتی ہیں وہ کنسی چوشن کے اندر انکلیوڈ کیے جاتے اس کے بعد بات کرتے ہے کہ آپ کا HRD ہے منسٹری آف ہیومن رسورس ڈیویلپمنٹ ہے وہ کون کون سی چیز کو شامل کرتا ہے کون لوگوں کو فنڈنگ کرتا ہے کون کون سے دیپارٹمنٹ کو فنڈنگ کرتا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلکل سر جی HRD اس کو بھی کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے جو فنڈنگ پروائیڈ کرتا ہے اس کے انڈر سارے کام کیا جاتے ہے اس کے بعد بات کرتے ہے دیپارٹمنٹ اوف ایلیمنٹ ایڈوکیشن اینڈ جو ایلیمنٹ ایڈوکیشن اینڈ لیٹریسی کی بات کرتے ہیں وہ اس کے اندر بلکل انکلیوڈ کیا جاتا ہے نمبر دو نمبر بان دونے انکلیوڈ کیا جاتے اس کے بعد بات کرتے ہے دیپارٹمنٹ اوف سیکنٹری ایڈوکیشن اینڈ ہائر ایڈوکیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی کس کے اندر آتا ہے یہ پہلے پڑھ کے آئے 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 پہلے پہلے سیکنڈ کوششن تھا اس کے اندر بتایا گیا تھا یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں کہ بھی ایچ آر ڈی کے اندر انکلیوڈ کیے جاتے تو آپ کا رائٹ اوپشن اہنے والا ہے کون سا اوپشن این اوپشن آپ سارے اوپشن ہیں جو ایچ ایچ اندر انکلیوڈ کیے جاتے اس کے بعد بات کرتے جو آپ میک سار سٹوڈن ویلیو ایجوکیشن ہے جو آپ کی ویلیو ایجوکیشن کیوں دی جاتی بچے کو شاتر کو کس ترکے سے بیلڈ کرتی ہے سب سے پہلے بات کرتے جو ویلیو ایجوکیشن کیوں دی جاتی ہے کی ایک بچہ سماج کے اندر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے ایک گوڈ سیٹی جن بن جائے ایک گوڈ اندر ایتھیکل چیزیں آ جائیں اس کے لیے ہی ویلیو ایجوکیشن دی جاتی ہے تو ای اپشن یہاں پر آپ بلکل رائٹ رہنے والا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ سب بچوں نے غلط کیا ہوتا سب لوگوں نے گلت کیا تھا کیوں گلت کیا تھا سر جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سر نے کیا ڈال دیا اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اور یہ میں نے جان بوجھ کر کے ایسا کوششن ڈالا تھا صرف 570 لوگوں میں سے ایسا مال لوگ کی 37 بچوں نے آنسر صحیح کیا تھا جب میں نے چیک کیا تھا اس کوششن کو باقی سب آنکھیں بند کر کے کون سے option کے اوپر ٹک کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ 80% بچوں نے اس کے اوپر ٹک کیا ہے اور 5-6% 15% اس کے اوپر ٹک کیا اور 8% اس کے اوپر ٹک باقی سب بچیں none of ڈیز ان لوگوں نے ٹک کیا ارے بھائی یہاں پر بات کی جاری ہے کس چیز کی بات کی جاری ہے دا فرسٹ انڈین سیٹلائٹ فور سرویئنگ دا مطلب آپ کو سرویس پروائید کی جاری ہے اس کے اندر کون سی سرویس پروائید کی جاری ہے اس کے اندر آپ کو جو آپ کی بات کی جاری ہے کون سی بات کی جاری ہے اس کو کون سی سیٹلائٹ ہے سرویس پروائید کرتی ہے تو یہاں پر جو آپ کا رہنے والا ہے وہ none of ڈیز رہنے والا ہے ارے بھائی یہ سپیلنگ ہی غلط بھی گئی ہے اگر اگر نہیں کرتے ہم یہاں پر سیٹلائٹ کے اندر س ای ٹی ڈی 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 آتا ہے دھیان میں رکھنا ہے ایجو سیٹلائٹ کی بات کرتے تھے ایجو سیٹلائٹ کی بات کی جاتی تھی تو یہاں پر جو ڈی اوپشن ہے وہ آپ کا بلکل رائٹ یہاں پر رہنے ایجو کنیل چینل ایجو کے دوار پیچھے پڑھا اپنے دیکھو میں ایسے کوشن ڈال لیں آج سارے کے سارے جو ایک دوسری سی لنک ہو رہے ہیں تو اگنو کے اپنے چینل ہے ایسا پلیٹ فرم کون سے جو خود کے چینل وں جائے گا تو آپ کو سمجھ جائے گا سب سے پہلے بات کرتے گیان وانی کی اس کے بعد گیان درشن کی بات کرتے دور درشن کی بات کرتے ہیں تو رائٹ آپ کا رہنے والا ہے بی اپشن یہاں پر رائٹ رہنے والا ہے یہ تو ففٹی پرسنٹ بچوں کو پتا تھا چیز نہ دیکھا کرو کئی بچے بولتے سرجی چواریس لوگوں نے دیا ارے یہ میں سب 6 بجے کی لئے ہوئی ہے پچھر اور ابھی شام کے 6 بج کر 31 منٹ ہو رہے ہیں جب میں اس ویڈیو کو ریکوڈ کر رہا ہوں تو یہ میں ریکوڈنگ ویڈیو ڈالتا ہوں آپ کے ساتھ اور اس کو بعد میں ایک شیڈیول کر دیتا ہوں 8 بجے کے اوپر تاکہ آپ کے جو ہے live chatting کے دوران آپ کے answer بغیرہ وہ دے سکیں اور اپنا live system آپ کا چلتا رہے اور اس سے آپ کی جو پرپریشن ہے ایک ٹرکے سے دیکھو اگر live میں کلاس لیتا ہوں تو ایک بچوں کا روٹین بن جاتا ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس سے بچوں کی لیس ہی بن جاتی ہے سرکل سا سٹارٹ ہو جاتا بچے کو لگتا ہے کہ مجھے آٹھ بجے کلاس لینی لینی ہے تو آٹھ بجے آ جائے کرو ڈیلی آٹھ بجے کلاس ہوتی ہے کئی بار آٹھ پندرہ پہ بھی ہو جاتی ہے کل تھوڑا نیٹورک ایشو تھا تو آج پورے آٹھ بجے آپ کی کلاس ہو جائے گی تو آج کے لیے کافی ہے اور کل ملتے ہیں نئے teaching کے questions کے ساتھ میں سوچ رہا والے ہیں اور تیرہ کو میں جو question لینے والا وہ آپ کے 15 question ہوں گے وہ research aptitude کے اوپر cover کریں گے ٹھیک ہے research پڑھ کے آنا بچوں اچھے سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے communication کے 50 question کریں گے تو مطلب سنڈے اور سچڈے کو جو بھی unit آئے گی نی base building concept کی ایک میں نے series چلا رکھی ہے base building concept series ہے bbcs جو series ہے اس کو دیکھنا start کر دو اگر آپ کو نرجیا رف کرنا ہے یہاں پر آپ کے جتنے بھی basic concept ہے نا ان کو بہت جیدہ ڈیٹیل میں جا کر سمجھ ہوں لیکن اس کے اندر آپ خاص وہی چیز دکھے گی جو آپ کا title رہنے ویڈیو کا تو جس کو بھی کوئی queries کرنی ہے بھئی بار بار بول دیتا ہوں کہ یہ میرا number ہے کیونکہ کچھ لوگ fake student بن کے میں سر کی کلاسی آپ کو پروائیڈ کر سکتا اور پیسے ویسے ملب لے لیتے ہیں اوپر نیچے نوٹس بغیرہ اُلٹے سیزے دے دیتے ہیں بعد میں بولتے ہیں سر آپ کے یہ نوٹس پروپر نہیں ملے تو یہ میرا official number ہے اس کے اوپر آپ مجھے contact کرنا جب بھی تو thank you all friends take care bye bye ملتے ہیں نیسٹ کلاس کے اندر